ازاد کشمیر کے انتخابات کے اندر پاکستان تحریک انصاف کو واضح برتری حاصل ہے پچیس نشستیں پنتالیس کے ایوان میں حاصل کر چکے ہیں لیکن یہ پوری جو الیکشن کیمپین ہے اس کے اندر بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو ہماری توجہ کا تقاضہ کر دی ہیں پہلے تو جو مہاجرین کی نشستیں ہیں چند ہزار نشستوں کے اوپر چند ہزار ووٹوں کے اوپر بارہ نشستیں دی گئی ہیں اور اس کا ایک فلسفہ ہے بقاعدہ فلسفہ یہ ہے کہ یہ ایک ایک شخص جو ہے یہ کشمیر کا سفیر ہے جو غاسبانہ قبضہ ہے بھارت کا ہر ایک ووٹر کے ساتھ اور ہر ایک جو شخص اس کینڈیڈیٹ کے طور پر منتخب ہو کر آئے گا وہ کشمیر کا وہ بیانیاں جو 1947 سے لے کر آج تک ہم کہتے ہیں کہ کشمیر بنے گا پاکستان وہ آواز بنے گا اس کی تیس پینتیس زار ووٹوں کے اوپر بارہ نشستیں ہیں مہاجرین کی پہلے تو وہ بیانیاں ہمیں نظر نہیں آیا پی ایم ای لینڈ سے نظر نہیں آیا پاکستان تحریک انصاف سے نظر نہیں آیا اور پاکستان پیپلز پارٹی سے نظر نہیں آیا ایک دوسرے کو چوڑ ڈاکو کے القابات زیادہ آگے بات گئی نہیں سوائے پرائم نیسٹر کی ایک سپیچ کے زیادہ تر فوکس صرف اس بات کرا کہ اس نے کشمیر بیچ دیا یہ بھارتی جنٹ ہے یہ مودی کا یار ہے اس نے لوٹ لیا اس نے کھا لیا یہ چوڑا اور ڈاکو ہے جو اصل فلسفہ تھا کہ ہم نے کشمیر کے انتخابات کروانے ہیں اور کشمیر بنے گا پاکستان وہ والا سلوگن جو ہے وہ ہر ایک گلی گلی سے گونجے گا وہ کہیں نظر نہیں آیا مجھے اس پوری کیمپین کے اندر پاکستان مسلم ایک نواز ہے پچھلے انتخابات میں واضح صریعت سے حکومت بنانے والی جماعت تھی اس دفعہ برے طریقے سے ہار گئی ہوا کیا مریم نواز ازاد کشمیر کے اندر جا کے کیمپین کر رہی تھی وہاں سے نشستیں جیتی جو پنجاب واری نشستیں انہیں جیتنی چاہیے تھیں جو ان کی پوزیشن تگڑی ہونی چاہیے تھی وہاں سے ساری نشستیں انہوں نے ہار دی سوائے ایک دو کے اور وہ ہارے برے طریقے سے پارٹی کی انٹرنل ڈویزن بھی وہاں پہ کارگر ثابت نہ ہو سکی میرا خیال میں اس نے نقصان پہنچایا ان کو اور دوسرا وہ جو بیانیاں آنا چاہیے تھا بیانیاں ایک ہی رہنا چاہیے تھا کشمیر کی وادی کے اندر بھی آواز آنی چاہیے تھی لاہور شہر کے اندر بھی اسیال کورٹ میں بھی نارو وال میں بھی کیوں نشستیں ہاری ہیں مہاجرین والی اس کا جواب پی ایم ایل این آپ کو کبھی نہیں دے گی تریڈیشنلی جو حکمران جماعت ہو اسلامباد میں پیپرز پارٹی تھی تو پیپرز پارٹی جیت گی نون تھی تو نون جیت گی پی ٹی آئی ہے تو پی ٹی آئی جیت گی وہ ٹھیک تھا لیکن برے طریقے سے جو شکست ہوئی ہے شاید اس کے اندر ان کی انٹرنل ڈوین کے ساتھ بیانیاں کے اوپر جو فوکس نہ ہونا تھا اس نے بھی رول ادا کیا وہ جو اگریسیف کمپین تھی مریم کی وادی کے اندر کشمیر کے اندر اس نے اس کو سیٹیں دلا دی لیکن باقی مہاجرین والی سیٹوں سے مار کالی